موسیقی موسیقی صدقاللہ العظیم وان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال من اتقا ووصل رحمه زادہ اللہ تعالی فی عمره ویقسر فی ماله او کما قال صلی اللہ تعالی عنہ او کما قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ بزرگان محترم معزز بھائی و دوست و عزیز دنیا آنے کے ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک جائز ایک ناجائز ایک حلال ایک حرام دنیا آتی ہے انسان کے پاس لیکن اس کے عامال کے ساتھ آتی ہے جیسے اس کے عامال ہوتے ہیں اسی کے مطابق مقدر کی روزی تو اللہ ضرور پہنچا کر رہتا ہے چور چوری کرتا ہے تو چوری کے ذریعے سے بھی دولت آتی ہے اور ایک انسان پیشانی کی کمائی اور محنت کے ذریعے سے کماتا ہے تو اللہ تعالی مقدر کی روزی اسے بھی دیتا ہے مقدر کی روزی مل کر رہتی ہے دین اور دنیا کے باب میں فرق ہے دین جو ہیں وہ اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو نہیں عطا کرتا جن میں طلب نہ ہو جو طالب نہ ہو ان کو اللہ تعالی دین نہیں دیتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام جب رب کریم نے قرآن کریم میں ہے کہ یہ فرمایا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں تم میرے سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے آگ میں دالا گیا تم نے اس کو بھی بغیر چون و چرا قبول کر لیا اولاد کی جدائی کو تم نے قبول کر لیا حتیٰ کہ ان کو اپنے سے بہت دور رکھ لیا بیوی کو بھی بچے کو بھی اس کے علاوہ نمرود کا ظلم و تشدد تم نے برداشت کیا تو اب میں تمہیں امام بنا رہا ہوں ابراہیم خلیل اللہ تھے خلیل اس کو کہتے ہیں کہ وست قلب ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو اس کو خلیل کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان میرے ابو بکر کا ہے بخاری شریف کے روایت ہے اور فرمایا ابو بکر کا ہے احسان کا بدلہ اللہ ادا کرے گا میں نہیں کر سکتا آپ انداز لگائیں کہ کتنے احسانات ہوں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ حضرت فرماتے ہیں ابو بکر ادا کرے اللہ ادا کرے گا پھر فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو لیکن میں اپنے وست قلب میں جس کو جگہ دے چکا ہوں وہ میرا اللہ ہے اس لئے اب اللہ کی علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں ہو سکتا جو آپ کا محسین ہے منعیم ہے جس نے احسان کیا اور اعتراف ہے نبی علیہ السلام کا کہ سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر کا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ادا نہیں کر سکتا اللہ ہی ادا کریں گے اتنے احسانوں کے باوجود فرماتے ہیں کہ وست قلب ہمیں تو میں جگہ نہیں دے سکتا اگر وست قلب ہمیں کوئی ہو سکتا ہے تو پھر وہ میرا اللہ ہے اَزُلُ الْعَوَازِ لِحَوْلَ قَوْلِ طَائِهِ وَحِوَ الْمُحَبَّةِ فِي سَوْدَائِهِ ہمارے مدرسوں میں ایک کتاب پر آئی جاتی ہے متنبی اس میں صاحبِ کتاب اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ سب کی محبت میرے دل کے اطراف میں ہے اور میری محبوبہ کی محبت میرے دل کے بیچ میں ہے تو وہ خلط ثابت کر رہا ہے کہ میرے دل کے بیچ میں اگر کسی کی محبت ہے تو میری محبوبہ کی ہے باقی سب کی محبت اطراف میں ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے میرے اللہ کو خلیل بنا لیا ابراہیم بھی خلیل اللہ تھی اور خلیل اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنے دوست پر کوئی اشکال نہ ہو اسی کو خلیل کہا جاتا ہے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی چونو چرہ کا مسئلہ نہیں تھا رب کریم نے جو حکم دیا منظور ہے آگ میں کود جاؤں کود گئے فرمایا کہ بیوی بچے کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ کہا بھی نہیں کہ میں جا رہا ہوں وہ تو خود انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے تو فرمایا ہاں تو خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی اشکال نہ کرے اپنے دوست پر اسی لئے میراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازوں کو لے کر کے آ رہے تھے تو ساتوے آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ ملے واپسی میں اور موسیٰ علیہ السلام تو چھتے آسمان پر تھے واپسی میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ اپنی امت سے کہنا کہ قسرت سے تسبیحات پڑھیں اس لئے کہ اس کی وجہ سے تمہاری جنت آباد ہوگی لیکن نہ یہ پوچھا کہ کیا حدیہ ملا اور کیا اللہ نے دیا اور نہ یہ کہا کہ کچھ کم کراؤ کچھ نہیں چھتے پر موسیٰ علیہ السلام ملے اور حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا حدیہ ملا کیا لے کر چلے فرمایا پچاس نماز فرمایا میری امت دو نہیں پر دی دی آپ کی امت پچاس کیسے پرے گی جاؤ کچھ کم کراؤ محدثین نے یہاں سوال کیا ہے کہ اس امت سے سب سے زیادہ تعلق تو عبراہیم علیہ السلام کو ہے حضرت عبراہیم نے ہمارا نام مسلمان لکھا قرآن کریم میں ہے خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری شریعت سب سے زیادہ آقرب عبراہیم علیہ السلام سے فرمایا جدی و مجدد الانبیاء عبراہیم میرے دادا ہے تو اتنا قرب مشورہ تو حضرت عبراہیم کو دینا چاہیے تھا قربانی ہم انہی کی ادا کر رہے ہیں حج بیت اللہ کا سارا مزلہ انہی کی ادائیں ہیں انہوں نے کیوں یوج نہیں کہا کہ کم کراؤ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان پر ایمان ضرور لانا ہے اس کے بغیر تو ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا لیکن ان کی شریعت کے ہم متبع نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام مشورہ کیوں دے رہے ہیں ابراہیم نے کیوں نہیں دیا ہمارے اللہ و شبیر احمد عثبانی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ابراہیم کی صیفت خلیل ہے اور خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی اشکال نہ کرے آمن نہ و صدق نہ جو آئے وہ بس قبول ہے منظور ہے اور موسیٰ کی صیفت کلیم ہے اور کلیم کثیر الکلام والے کو کہتے ہیں تو بہت زیادہ بات کرتا ہوں اور چونکہ حضرت موسیٰ ویسے بھی اللہ سے بہت زیادہ باتیں کیا کرتے تھے تو ابراہیم کی سوال نہ کرنے میں خلق کی حقیقت ہے اور موسیٰ کے سوال کرنے میں کلیم کی حقیقت ہے اس لئے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال نہیں کیا نہ پوچھا نہ کم کرایا کچھ بھی نہیں خلیل اس کو کہتے ہیں دو دوست تک ہر ادا کو قبول کر لیں مال لیں یہی وجہ ہے کہ اس امت میں بھی جب اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری کہ میں تمہارے ظاہری آمال کو تو پکر کروں گا ہی تمہارے خیالات پر بھی پکر کروں او تقفوہ تمہارے دل کے خیالات پر بھی پکر کروں گا تو صحابہ گبرا گئے کہ اگر خیالات پر پکر ہو گی ہماری تو پھر تو کوئی بچی نہیں پائے گا اس لئے کہ خیال تو ہر انسان کے دل پر کچھ نہ کچھ آیا کرتا ہے ہمارا دل جو ہے وہ ایک ہائیوے روڑ ہے اور اس ہائیوے روڑ پر اچھی گاڑیاں بھی گزرتی ہے اور 63 کے موڈل بھی گزرتے پرانے موڈل بھی گزرتے خطارے بھی گزرتے تھی کسی طرح ہمارے دلوں پر اچھے خیالات بھی چلتے ہیں برے خیالات بھی کبھی آتے ہیں اور ایک مسئلہ یاد رکھیں کسی انسان کی تربیت کے لیے اس کو بند کر دینے سے تربیت نہیں ہوتی ایک انسان میں بگار ہے اس بگار والے انسان کو آپ نے ڈال دیا جیل میں یا آپ نے اس کو کیٹ کر دیا یہ آپ نے اس کی بودی کو تو عذیت پہنچائی پکل لیا ہے لیکن اس کے خیالات کو کہاں پکڑو گی خیالات تو ہی چڑھ رہے ہیں اندر بھی اور تربیت کے لیے خیالات کی اصلاح ضروری ہے نہ کہ بودی کی اصلاح یہ مسئلہ خوب یاد رکھیں آج کل عام طور پر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بس جیل میں ڈالو فلا کرو فلا کرو اس سے آپ نے بودی کو تو پکل لیا ہے خیالات کو کوئی نہیں پکر سکتا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بودی کو نہیں پکڑا تھا مدینہ میں کوئی جیل نہیں تھی بلکہ جیل کا تصور بھی اسلام میں نہیں ہے حضرت عمر کے دور میں جا کر کہ جیل تو بنی ہے اور طویل مدت قید کرنا یہ کوئی اسلام میں سزا بھی نہیں ہے یہ سزا نہیں ہے اسلام میں آپ علماء اکرام سے پوچھ لیں مفتیان عظام سے پوچھیں طویل مدت جیل میں ڈالنا اسلام میں کوئی سزا نہیں کہیں نہیں ملے گا ہاں ثبوت مسئلہ تک کچھ وقت تو اس کو محدود رکھا جائے مقید رکھا جائے بن رکھا جائے یہاں تک کہ دو پانچ دس دن پندرہ دن میں مسئلہ ثابت ہو جائے تو حضرت کے دور میں تو کوئی جلغنہ بھی نہیں تھا مدینہ شریف میں اگر بہت ضرورت پڑی بہت ضرورت پڑی ہے تو نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے ستون سے کبھی کسی کو بندوا دیا کرتے تھے جیسے سمامہ ابن اصحار رضی اللہ تعالیٰ نے عمرے کے لئے جا رہے تھے ان کو پکڑ کے لے آئے تو مسجد نبوی کے ستون سے باندیا تین دن کے بعد ان کو بھی شوڑ دیا کہ جاؤ لیکن انہوں نے تین دن میں جو اخلاق دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے تو بلا کہے وہ قریب کے باغ میں جا کر غسل کر رہے ہیں اور غسل کر کے آ رہے ہیں اور حضرت کے سامنے بیٹھ کر کے ایمان قبول فرما رہے ہیں سمامہ کو پوچھا گیا کہ جب بندے ہوئے تھے تب خطرات تھے آپ کے لئے تب تو آپ نے ایمان قبول نہیں کیا اور جب چھوڑ دیا گیا تب ایمان آپ نے قبول کیا فرمائے ایمان تو تب ہی آ چکا تھا جب میں بدا ہوا تھا لیکن میں اس موقع پر اعتراف کرتا اگر تو کوئی یہ سمجھ لیتا کہ شاید جان بچانے کے لئے تو میں جب چھوٹ گیا اس کے بعد میں نے اعتراف کیا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ میں چھوٹنے کے لئے نہیں بلکہ دل میں ایمان آ چکا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تلواریں وہ کام نہیں کیا کرتی جو اخلاق کام کیا کرتی اخلاق کی جو تلوار ہوا کرتی ہے وہ کام کیا کرتی یہ تو پروپیگندہ ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام فیلا ہے قطع نہیں غلط بات ہے اخلاق کے زور سے اسلام فیلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صحابہ کے اخلاق اگر تلوار ہی کے بلبوتے پر فیلتا تو بدر ہو چکا تھا اہود ہو چکا تھا خندق ہو چکا تھا بنو قریضہ ہو چکا تھا بنو نظیر ہو چکا تھا یہ سارے جو ہیں مسائل ہو چکے تھے سن ساتھ تک میں سن چھے میں جب حضرت خدیبیہ کے لئے چلے ہیں اور آپ کو عمرہ نہیں ہونے دیا اور مسالحت ہو گئی صلاح ہو گئی حضرت واپس تشریب لے آئے اور سن ساتھ کے اندر آپ عمرت القضاء کے لئے تشریب لے گئے اور سناعت میں مکہ فتح ہو گیا عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جس وقت آپ عمرے کے لئے چلے تھے سنیجری چھے میں تو روایتوں میں ہیں کہ چودہ سو سے پندرہ سو آدمی تھی آپ کے ساتھ اور دو سال کے اندر سن ساتھ اور سن آتھ میں مکہ فتح ہو رہا ہے اور سن آتھ میں دس ہزار لے کر کے جا رہے تھے یہ جو قریباً سمجھئے کہ تیرہ مکہ زندگی کے اور اس کے علاوہ چھ سال کل ملا کر کے بیس سال کے قریب جو فاصلہ ہوا ہے اس میں پندرہ سو کے قریب مزلمان ہے اور سن چھے کے بعد سن ساتھ اور سن آتھ کے اندر ملا کر کے دس ہزار یہ جو آتھ ہزار لوگ جو مزلمان ہوئے ہیں وہ کیسے ہو گئے اگر تلوار کے بلبوتے پر ہوتا تو بدر اوہد خندق وغیرہ ہو چکا تھا ایسے نہیں ہوئے کیسے ہوئے جب مسالحت ہو گئے اور صلح ہو گئے مکہ والوں کے ساتھ اور ان کا بار بار مسلمانوں سے ملنا شروع ہوا تو اخلاق نبوی اور اخلاق صحابہ کو دیکھا جس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں ایمان راسق ہو اور دو سال میں اتنی بڑی جماعت اسلام دے آئی معلوم ہوتا ہے کہ جو کردار کام کر جاتے ہیں وہ تلوار کام نہیں کرتے اخلاق حسنا اور اسی کے ہمارے اندر کمی ہیں اسی کی کمی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صفحے اول میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ہم پچھو وقت تک مسلح بھی ہوتے ہیں تاجت گزار بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں لیکن اخلاق کے میدان میں جو ہماری گراوت ہے جس کے نتیجے میں مسئلہ یہ ہے کہ خود میرا مجھ سے ناراض ہے ہمارے اپنے ناراض ہیں ہمارے اپنے ہم سے ناخش ہیں اور عذیت اپنوں سے جتنی پہنچی ہے اتنی پرائیوں سے نہیں پہنچی ہے یہ خوب سمجھ لے مسئلہ اپنوں سے جتنی عذیت پہنچی ہے اتنی پرائیوں سے نہیں پہنچی ہے اسلام کو اس طرح پامال اور بدنام کر دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت تک مسلمان جو پیش کر رہے ہیں وہی اسلام ہے اور اسی کو اسلام سمجھ کر اسلام پر اشکال کر دیا ورنہ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر وہ دیکھ لیتے تو خدا پاک کی قسم کبھی ان کو اشکال نہ ہوتا وہ پاک زندگی ان کی بیر معونہ کے صحابہ کے باپ میں آتا ہے جن میں سے انتر صحابہ کو شہید کیا تھا اور ایک بچ گئے تھے حضرت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ ایک بچے تھے ان صحابہ کے باپ میں لکھا ہے کہ ان کی صیفت کیا تھی فرمایا دن بھر لکڑیاں چن کر کے بیٹھتے تھے یعنی محنت کی کمائی کھاتے تھے اور رات میں مزلے پر کھرے رہتے تھے یہ ان کی صیفت لکھی ہے روایتوں میں اور پھر کیسے مقرب تھے وہ کہ شہادت سے پہلے ان کا جو جھملہ نکلا اللہ نے اس کو وہی بلایا روایتوں میں بلگو انہا قومنا انہا قد لقینا ربنا فرضیان ناوار زارا جب بھیر مؤونہ میں ان کو شہید کیا گیا اور سب کے سب انصار تھے پھر ایک بھی مہاجر نہیں تھا اس میں سب انصار تھے اور سب سے زیادہ قربانی انصاریوں نے دی ہے شہادت کے باپ میں سب سے زیادہ قربانی ہے میں نے ایک جگہ مستورات میں کچھ بات کی تھی اور چونکہ وہ مستورات بھی پرالک کا طبقہ تھا گریجویٹ تھے اور مجھے کہا گیا تھا کہ اس میں کچھ ان کے ذہنی اشکالات بھی ہے چونکہ جو عورتیں جتنی پڑی لکھی ہوتی ہیں نا اتنے اشکالات ان کو زیادہ ہوتے چونکہ دینی مجاز تو ہے نہیں اتنا اور دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ہے تو ان کو اشکال ہونا یقینی بات ہے یہ صرف عورتوں ہی کے اندر نہیں مردوں میں بھی ہیں کہ اگر دینی مجاز نہ ہو اور دنیاوی نالیج زیادہ ہو تو ان کو اسلام پر اشکالات ہوتے رہتے ہیں تو عورتوں کو بھی اشکالات تھے تو کچھ دو تین روایتیں مجھے انہوں نے لکھ کر دے گی اس میں ایک روایت بہت مشہور و معروف ہے کہ نبی اکرم زرازم نے فرمایا کہ تم نا کے ساتھ عقل ہو اور نا کے ساتھ دین ہو البتہ دی لبی لبا بڑے اکل مند کی اکل کو اڑا دیتی ہو تو اس پر ان کا اشکال یہ تھا نقصان دین تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مہینے جو منتھلی پیریاد آتا ہے جس کی وجہ سے ہماری اتنی نمازیں نہیں ہوتی ہیں مرد کو پورا مہینہ نمازیں ہوتی ہیں ہمارے دس دن نماز چھوٹ جاتی ہے چلو نقصان لیکن نقصان عقلہ ہمارا کیوں ہیں ہم ناکس العقل کیسے ہیں اور پھر ناکس العقلہ ایک طرف ہم کو کہا جا رہا ہے دوری عقل کہی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہمیں جذباتی بھی کہا جا رہا ہے دی لب بن لبا اتلمن کی عقل کو ارادے جذباتی مسئلہ ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ پڑی لکھی عورتیں تھیں وہ سب تو اس طرح کا اشکال انہوں نے بھیجا میں نے جو جواب وہاں نقل کیا ہے وہ میں تمہیں جواب چوں جذبات کا لفظ یہاں آیا اس بنیاد پر میں اس کو نقل کروں میں نے ان لوگوں کو یہ کہا اور یہ جواب آپ کو بھی کبھی کسی سے گفتگو ہو اور کوئی کلام رسول پر اشکال کرے تو یہ جواب آپ کو کام دے گا حقیقت یہ ہے کہ نقصانِ عقل اپنی جگہ مسلم ہے اللہ نے مردوں کو کامل عقل دی اور عورتوں کو ناقص لیکن عقل جہاں کامل ہوتی ہے وہاں جذبات کی کمی ہوتی ہے اور جہاں نقصانِ عقل ہے وہاں جذبات زیادہ ہے اور قربانیوں کے لئے جذبات کی ضرورت ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں قربانیوں کے لئے جذبات کی ضرورت ہے عقل والا بہت قربانی نہیں دیتا ہے وہ سوچتا رہتا ہے کرو یا نہ کرو کرو یا نہ کرو اور نقصانِ عقل والا کوت پڑتا ہے تو جذبات عورتوں میں اس لئے دی ہے کہ ایک طرف ان کو بچوں کی تربیت کرنا ہے جس کے لئے جذبات کی ضرورت پڑے گی شوہر کی اتباع کرنا ہے جذبات کی ضرورت پڑے گی ماباب کی اتباع کرنا ہے جذبات کی ضرورت پڑے گی اس لئے عقل والا نے جذبات ان میں دیے ہیں تاکہ وہ قربانیہ پیش کریں انگلیس میں اس کو ایموشنل کہہ دیا جاتا ہے تو جذبات کی ضرورت ہے اور یہ عورتوں میں اسی لئے رکھا کہ ان کو قدم قدم پر اس کی ضرورت ہے قربانیہ دینے کی اور ظاہر سی بات ہے کہ جن میں جذبات ہوں گے دین کے لئے بھی وہی قربانیاں دے سکتی ہیں اس لئے عورت جب شریعت کی پابن ہو جاتی ہے تو مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے ان کا رونا ان کا خشو ان کا توازو ان کا آپ دیکھیں کتنے واقعات ملیں گے کہ بچہ ماں کے پیت میں ہیں تو حرام لکمہ بہت دور کی بات ہے ایک کترہ بھی نہیں اتار رہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے تو وضو کے ساتھ پلا رہی ہے جب جذبات اس کے بن جاتے ہیں تو مرد بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جب قربانیوں کا مسئلہ آتا ہے تو مرد سوچتا رہتا ہے جاؤں یا نہ جاؤں قدو یا نہ قدو اس میں اور عورت کوٹ پرتی ہے علامہ اقبال نے اسی کی حقہ سیکھی وہ شہر ہے اقبال کا کہ بے فکر یا کیا لفظ ہے قود پرے آتش نمرود میں عشق بے خطر قود پرے بے خطر قود پرے آتش نمرود میں عشق عشق کا معنی جذبات ہے جہاں عشق ہوگا وہاں جذبات ہوں گے اور اگلے مسئلے کے اندر برمارے کہ دوسرے مسئلے میں کہ جو عقل میں نے اس کا خیرت جو ہے اس کے عقل جو ہے وہ اس کو ابھی سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ میں قودو یا نہ قودو تو حقیقت یہ ہے کہ تعالی نے عورتوں میں نقصانِ عقل ضرور رکھائے لیکن جذبات کا مادہ رکھا اور جذبات قربانیوں کی طرف لے جانے والی چیز ہے اور شریعت کے لئے قربانیوں کی ضرورت ہے تو عورتوں کو اس حدیث میں نیچے نہیں گرائے اوپر اٹھایا ہے جذبات دے کر کے ان کو اوپر اٹھایا ہے کہ تم تو بڑی قربانیاں دینے والی ہو یہ تو سوچتے رہیں گے کہ یہ کرے یا نہ کرے تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری بداخلاقیاں اور بدعمال کی وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہو گیا لِلَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ کا جب نزول ہوا اور اللہ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے خیالات پر بھی پکر کروں گا تو صحابے کرام گھبرا دے اور کہل لگے کہ اگر خیالات پر پکر ہو تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا پھر خیالات تو ہر ایک کو آتے ہیں کون بچ سکتا ہے کوئی یہ دعوی نہیں کر سکتا ہے کہ ہمیں برے خیالات دے آتے ہیں کوئی دعوی نہیں کر سکتا ہے خیالات آتے ہی ہیں لیکن خیالات کی تربیت کے لیے قید کرنا یہ کوئی تربیت کا ذریعہ نہیں ہے اس کو اچھوں کی صحبت میں بٹھانا یہ ہیں تربیت ورنہ آپ نے اس کو قید کر دیا محبوس کر دیا بند کر دیا تو بودی محبوس ہو گئی قید ہو گئی خیالات تو وہی چلنے والے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر صحابہ کے خیالات بنائے تھے ان کی سوچ صحیح فرمائی اسی لیے صحابہ کے مجاز میں احالہ نہیں ہوا ایمالہ ہو گیا احالہ اور ایمالہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی بری خسلت تھی وہ ختم نہیں ہو گئی لیکن ان کو اچھائی کی طرف فیر دی حضرت عمر کا غصہ دور جاہلیت میں بھی تھا دور ازلام میں بھی رہا حاطب ابن ابی بلتا کا مسئلہ آیا دانی عرض اللہ عزر بہد المنافق میں اس کے گردن مار دوں حید عمر کا یہی مسئلہ تھا تو غصہ ختم نہیں ہوا اسلام کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر مسئلہ کیا ہوا جو غصہ غلط استعمال ہوتا تھا اس کو صحیح روک پر ڈال دیا یہ ہیں تربیت ایک بچے کی جذبات ہوتے ہیں غلط راستے پر آپ اس کے جذبات کو ختم نہیں کر سکتے اور اگر کوئی عالم کوئی برے سے برا تربیت کرنے والا مجھے یہ کہیں کہ میں اس کے جذبات ختم کر دوں تو یہ بیکار چیز ہے غلط دعویٰ ہے اس کا کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا اس کو بدلنا ہے اس کے جذبات گناہ میں استعمال ہو رہے ہیں اس کو نیکی اوپر لے آئے وہ غلط راستے پر جا رہا تھا اپنی خواہشات سے اچھے راستے پر اس کی خواہشات کو لے آئے یہ اسلامی تربیت ہے ہمارے گھروں میں اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے آپ مار کر کے اس کو کان پکروا کر اس کو تیرہ کر کے دو گھنٹے تک آپ اس کی تربیت نہیں کر پاؤ گے اسے تربیت نہیں ہوگی یہ بودی کو تو آپ تقلیب دے رہے ہیں لیکن خیالات کی آپ پکر کہاں کر رہے ہیں ہمیں تو خیالات کو بنانا ہے اور وہ خیالات بنتے ہیں اچھی صحبت سے اچھی باتوں سے ہمارے اچھے کریکٹر سے ہماری اچھی زندگی سے ہمیشہ اولاد ماں باپ کو دیکھ کر شاگرد استاز کو دیکھ کر مرید پیر کو دیکھ کر ہر چھوٹا اپنے بڑے کو دیکھ کر اپنی زندگی بناتا ہے یہ اصول ہے کہ اولاد جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اور شاگرد جو ہیں وہ استاز کو دیکھ کر استاز کو دیکھتا ہے اسی لئے ایک بات میں کہاں کرتا ہوں کہ شاگر جو ہیں وہ کتاب کو کم سمجھتا ہے لیکن اس قاس کو پہلے ہی دن سے سمجھ جاتا ہے کیا ہے اس استاز میں کتنا جوہر ہے یہ جو ہے یہ صلاحیت کتنی ہے وہ استاز کو خوب سمجھتا ہے وہ بولتا نہیں ہے لیکن وہ سمجھتا ہے ضرور ہے کہ ہمارے استاز محترم میں کتنا علم ہے تو جب ہر چھوٹا اپنے برے سے تربیت لیتا ہے تو بروں کو چاہیے کہ ان کے سامنے وہ اخلاق سے پیش آئیں کہ جن اخلاق کے بنیاد پر ان میں اچھے اخلاق زندہ ہو اسی لئے روایتوں میں ہیں کہ ہمارے معصوم پیدا ہونے والے تین دن کیا جو بچہ ہو اس کے سامنے بھی بری حرکت نہ کرو اس لئے کہ اس کی زبان بن ہے لیکن اس کے آنکھ کھلی ہوئی ہیں اس کے کان کھلے ہوئے ہیں وہ نقش ہو رہا ہے اور وہ بڑے ہو کر وہ ہی کرے گا جو بچپن میں اس کے پیرنس نے اس کے والدین نے کیا ہے اور والدین اس وقت یہ سوچیں گے کہ یہ کیسے کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ میری ہی تربیت ہے جو میں نے بچپن میں کی تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ حماف السماوات کا نزول ہوا تو رب کریم نے فرمایا کہ میں تمہارے خیالوں پر بھی پکر کروں گا صحابے کرام حضور پاک ساسم کے خدمت میں آئے چونکہ وہاں تو سب کچھ آپ ہی تھے سارے مسائل کا حل آپ ہی تھے مجھے ابودعوت شریف کے ایک روایت یاد آئی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جوتے پہن کر نماز پر آئی یہ مسئلہ ہے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا کہ جوتے پہن کر نماز پر سکتے ہیں بشرت ہے کہ وہ جوتا پاک ہو ساپ سترہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مزید میں جوتے پہن کر کیا جائے اصل میں یہ گنجائشیں اس لیے دی ہیں کہ کبھی میدان میں ضرورت پڑھتی ہیں اور جوتے نکالنے کا وقت نہیں ہوتا ہے اور جوتوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو اس کے لیے گنجائش دی ہے پھر وہ جوتا آگے سے اتنا نرم ہو کہ ہماری انگلیاں نیچے لگ سکتی ہیں اس کے مسائل ہیں بہرحال حضرت نے جوتے پہن کر نماز پر آئی تو صاحبہ نے بھی جوتے پہن کر نماز پر آئی حضرت نے درمیانے نماز میں اپنا جوتا نکال دیا تو صاحبہ نے بھی نکال دیا میں اتباع بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہاں سب کچھ آپ ہی آپ تھی حضرت نے نماز کے بعد پوچھا کہ بھئے تم لوگوں نے جوتا کیوں نکالا میں نے تو اس لیے نکالا تھا کہ درمیانے نماز میں جبریل امین نے آ کر کہ بتایا کہ تمہارے جوتے میں گنڈگی ہے تو گنڈگی کے ساتھ نماز نہیں پرسکتا ہوں اس لیے میں نے جوتا نکال دیا تم نے کیوں نکالا فرمایا حضرت ہمارے لئے تو آپ ہی سب کچھ ہے آپ نے نکالا تو ہم نے بھی نکال دیا وہاں تو سب کچھ آپ ہی آپ تھی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا ذرا سا راز فاش ہو گیا وہ کوئی بہت بری بات بھی نہیں تھی لیکن ذرا سا مسئلہ راز فاش ہو گیا اب ان کو احساس ہوا کہ نبی علیہ السلام کا ذرا سا راز فاش ہو گیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے لاکر باندیا آپ فرمایا کہ جب تک نبی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے میں نہیں کھولوں گا دیکھیں حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت نے بھی فرمایا اگر یہ باننے سے پہلے میرے پاس آ جاتا تو اس کی معافی کا راستہ نکل جاتا لیکن اب جب اپنے آپ کو باندھی دیا ہے تو اب اوپر سے جب تک حکم نہیں آئے گا میں نہیں شروع گا کوئی حرض نہیں وہ اسی طرح بندے رہے جب تک کہ حکم نہیں آیا ان کے اسی لئے آج بھی مسجد نبوی میں جائیں تو ایک ستون پر لکھا ہوا ہے ستون ابی لبابا وہ لکھا ہوا ہے ستون ابی لبابا یہ وہی ستونیں جہاں آپ حضرت ابو لبابا نے اپنے آپ کو باندھی دیا تھا قاب ابن مالک حلال ابن عمیہ مرارہ ابن ربی کاہلی اور سستی کی وجہ سے تبوک میں نہیں جا سکے کاہلی کی وجہ سے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی نفاق نہیں تھا لیکن کاہلی تھی آج کل آج کل آج کل کرتے ہوئے جیسے جماعت میں کوئی نام لکھوا تھا ہے کوئی حرض نہیں جماعت ابھی تو یہی ہے نا کل پہنچ جائیں گے پرسو پہنچ جائیں گے ارے حبید و جماعت یہیں اون میں دو دن کے بعد پہنچ جائیں گے وہ اون سے نو ساری نو ساری سے بمبئی پہنچ گئے اور واپس بھی آ گئے اور سستی میں جانا رہ گیا ایسا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن وہاں تبوک میں سب کو جانا ضروری تھا اور یہ تین صاحب اکرام نہیں جا سکے سستی اور قائلی کی وجہ سے تو اللہ کی طرف سے ایتاب آیا اور ان کا بائیقات ہوا اور قاب ابن مالک اپنے بائیقات کا پورا واقعہ نکل کر رہے وہ جب واقعہ ہم پڑتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھرے ہو جاتے ہیں کہ ایمان تو انہی کے اندر تھا محبت تو انہی میں تھی ہماری محبت ہی کہاں ہیں ہمارے تو جلسے جلوس والی محبت ہیں کہ ربی الاول آیا تو دو چار جلسے کرا دو بس محبت پوری ہو گئی عجرہ شیرینی کھلا دو ہو گیا محبت ہماری تو محبت ہی جلسے جلوس والی ہے محبت تو ان کی تھی کہ حضرت قاب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں جان بوز کر نبی علیہ السلام کے پاس کھرے رہ کر نماز پڑتا تھا اور حضرت کو کنکیوں سے دیکھتا تھا کہ مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں فرمایا میں نماز میں ہوتا تھا تو حضرت مجھے دیکھتے تھے اور میں جب نماز سے فارغ ہو چکا ہوتا تھا اور میں جب حضرت کو دیکھتا تھا نماز کے بعد تو حضرت موفرہ لیتے تھے حافظ ابن حضرت بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ نماز میں جب اللہ دیکھتا ہے بندے کو تو نبی کیوں نہیں دیکھے گا تو ایسی بات ہیں کہ نماز میں اللہ توجہ فرماتے ہیں اپنے بندے پر تو نبی بھی توجہ فرمائیں گے فرمایا میں جان گوز کر حضرت کو سلام کرتا تھا اور ہونٹ دیکھتا تھا کہ ہونٹ ہلتے ہیں یعنی جواب دیتے ہیں یعنی مجھے قاب کہتے ہیں کہ میں مارکٹ میں جاتا تھا بازار میں مدینہ کے میں تو جوان تھا کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا کیسے سخت طبائقات کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں فرمائیں یہی چر رہا تھا اور رومن امپائر کی تحت ایک چھوٹی سی کنتری تھی غصان وہ حرق لبادشاہ کے تحت تھی غصان کے بادشاہ نے قاب ابن مالک کو دعوت دی اور یہ کہا کہ قاب ہم نے سنا ہے کہ تیرے ساتھی محمد نے تجھ پر ظلم کر رکھائے اور بائقات کیا ہے ہمارے وہاں آ جاؤ ہم تمہیں عہدہ دیں گے حضرت قاب فرماتے ہیں کہ میرے دل پر اور ایک قسم کی پریشانی گھری ہوئی کہ یہ تو باطل طاقت دعوت دے رہی ہے اس کا مطلب عیسائیت کی دعوت مر رہی ہے ہمارے حضرت جی معیسی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس جملے پر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے فرمایا کہ جب نبی کی ناراضگی ہوئی تو باطل کی دعوتیں آئی معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر باطل دعوتیں ہمیں دعوت دیتی پھر ہم ادھر چلتے ہیں اللہ بچا لے اور مسئلہ ہے برنہ نبی کی ناراضگی جو ہے وہ ہمارے باطل میں جانے کا ذریعہ ہو جاتی ہے خود قاب فرماتے ہیں کہ میں نے وہ خط لیا اور تن نور میں دال لیا جلا دیا میں اور آپ ہم ہوتے تو شاید نبی پر احسان جتا تھے کہ دیکھو دعوت آئی ہے جا رہا ہوں وہاں مجھ سے بولتے ہیں یا نہیں چونکہ ہم تو ہے ہی نا جلسے جلوس والے یہ نہیں کیا اس کو تن نور میں جلا دیا قاب کہتے ہیں کہ مجھے صدمہ اس بات کا تھا کہ اگر اسی طرح بائقات رہا اور اس بائقات کے زمانے میں میری موت ہو گئی تو نبی میری نماز نہیں پھرائیں گے اور اگر نبی کی موت ہو گئی تو میری موت تک کوئی مصبت نہیں کرے گا مجھے پریشانی تھی نئی در سے کوئی مسئلہ نئی در سے کوئی مسئلہ اور چالیس دن ہوئے تو حضور کا حکم آیا بیویوں کو بھی علاہدہ کرو ایک ساتھ تھی اس کو بھی علاہدہ کرنے کا حکم آیا تو قاب نے فرمایا حضرت کیا کرو طلاق دو یا مئی کے بھید دو حضرت نے فرمایا طلاق نہیں دینا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے وہاں تک مئی کے بھید اب چالیس دن کے بعد عورت کو بھی روانہ کر دیا پچاس دن ہو گئے اور رات میں ان کی توبہ اتری قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان کی توبہ کو نقل کیا ہے ان کی توبہ اتری اور فجر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی کہ ان تینوں کی توبہ اتر چکی ہے اور وہ بھی قرآن کریم میں اتری اور قاب ابن مالک جب فجر کے بعد ملاقات کے لئے تشریف لائے ہیں لوگ آپ کو مبارک بادی دے رہے ہیں اور جو صاحب آپ کو خوشکبری دینے کے لئے گئے تھے قاب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جوری کپڑا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا میں نے خوشی کی وجہ سے وہ ایک جوری کپڑے نکال کر ان کو ہدیہ کر دیا اور میں نے آریتن کسی سے لے کر پہن لیا علماء نے اس سے مسئلہ نکالا کہ خوشی کے موقعوں پر اگر کوئی ہمیں خوشی کی اطلاع دے تو اس کو ہدیہ دینا چاہیے حضرت الامام محمد ابن عدریس الشافعی رحمت اللہ علیہ محی السنہ کا لقب ہے حضرت کا ہمارے بڑے اماموں سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ امام احمد پر حالات آنے والے ہیں آپ کے شاگر درشید ہیں ان پر حالات آنے والے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بشارت یہ ہیں کہ احمد کامیاب ہوگا جب یہ خواب کی اطلاع دینے کے لئے اپنے شاگر اسماعیل مزنی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا کہ جاؤ احمد کو اطلاع دے کر آؤ حید امام احمد بغداد میں تھی امام شافعی مصر میں تھی اطلاع دینے پہ واپس آئے تو پوچھا کہ تم نے بشارت سنا دی کہ حالات آئیں گے لیکن تم جم کر رہو گے اور تمہارے لئے حالات اچھے ہوں گے تم کامیاب ہوگے فرمایا یہاں سنا دی کہا کوئی حدیعہ بھی دیا حدیعہ شریف پر عمل و عمل ہوا کے نہیں فرمایا یہاں یہ کرتہ دیا بطور حدیعہ کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک رات کے لئے یہ کرتہ مجھے دے دو کل لے جانا اور رات میں وہ کرتہ امام شافعی نے لیا اور پانی میں ڈال دیا اور صبح کو وہ پانی پی لیا اور پھر فرمایا میرے احمد کا تقوی مجھ میں آ گیا حدیعہ امام احمد کوئی معمولی انسان تھوڑی تھی بہت براولی یہ کامل تھا ہمیں اپنے اکابر کی سوانے پڑھنی چاہئے ان کی زندگیاں پڑھنی چاہئے کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی اکابر کی زندگی پڑھنے سے بھی اچھے اخلاق آتے ہیں اچھے سیرت آتی ہیں دینی جذبات پیدا ہوتے ہیں تو کابر نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوری کپڑے تھے وہ دے دیئے حضرت کی خدمت میں آئے حضرت نے مبارک بادی پیش کی تو کاب پوچھ رہے ہیں کہ حضرت یا آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے فرمایا ہے نہیں اللہ کی طرف سے تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے کاب کو یوں فرمایا کہ کاب تیری زندگی میں آج سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں آج کا دن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جس دن وہ ایمان لائے تھے وہ ایمان کا دن خوشی کا تھا جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو وہ خوشی کا نہیں اور آج کا دن خوشی کا اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان لائے یقینا لیکن ایمان قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کا پتہ نہیں ہے البتہ توبہ قبول ہوئی اور قرآن میں آ گیا یہ سب سے بڑی چیز ہے اس کے لئے فرمایا کہ آج کا دن سب سے اہم ہے تیرے لیے سب سے بڑا خوشی کا کاب فرماتے ہیں کہ حضرت یہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے اگر میں بہانے بنا دیتا جوت بول لیتا نہ آنے کے لیے تو میری طرف اللہ کی آیت نہ آتی تو میری سچائی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے تو اب میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ کبھی جوت نہیں بولوں گا جوت انسان کو ہلاک کرتا ہے سچائی انسان کو جو ہے وہ سرکھرو بنا دے کبھی جوت نہ بولو ہمیشہ سچ بولو سچائی کی عادت دالو انسان جب جوت بولتا ہے تو اس کے موں سے بدبو نکلتی ہے اور اس بدبو کی وجہ سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں سچ بولا کرو اور سچائی کی عادت دالو سچائی نجات دیتی ہے اور جوت ہلاک کرتا ہے اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ جب میری توبہ اللہ نے اتاری تو میں اپنے کھیت کا ایک ہی سہ صدقہ کرتا ہوں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر بھی شکریہ کے طور پر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہئے امت کا مجاز یہ ہے کہ گم آتا ہے تو بکرہ دیتے ہیں مصیبتوں میں خوشیوں میں کوئی نہیں دیتا خوشیوں میں تو ایاشیاں ہوتی ہے جب پریشانیاں ہیں مسائب ہے بیماریاں ہیں حالات ہیں تب تو صدقہ نکالتے ہیں کہ صدقہ کرو نہیں خوشیوں میں بھی دیا کرو اس لئے کہ رب کریم کو جب خوشیوں کے اندر شکرانے کے طور پر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جب خوشی میں ادا کرتا ہے تو رب کریم بھی خوش ہوتے ہیں اس پر کیا وہ روایت ہم نے نہیں پڑھی اور سنی کہ رات بر نبی علیہ السلام آدھی رات تک کھرے رہتے تھے آدھی رات کے بعد جو تعجب کے لئے کھرے ہوتے تھے اور پاہ مبارک ورم کر جاتے تھے کبھی کبھی کھون رسنے لگتا تھا بخاری کی روایت ہے ورمت قدماہ حتی تفتر خون رسنے لگتا معایشہ فرماتی ہے کہ آپ اتنی تقلیب کیوں اتھا رہے ہیں آپ کے تو کوئی گناہ نہیں تو حضرت کا کیا جواب ہے افلا کن عبدن شکورا جب اس رب نے مجھ پر اتنا برا انعام کیا کہ مجھے معصوم بنایا پاک کیا میرا کوئی گناہ نہیں تو شکریہ یہ ہے کہ میں لمبا قیام کروں اس رب کے لئے معلوم ہوتا ہے خوشیوں میں بھی انعام کے ملنے پر نعمتوں کے ملنے پر اپنے رب کے لئے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور شکریہ میں نماز بھی ہے شکریہ میں عبادت بھی ہے شکریہ میں مالی صدقہ بھی ہے یہ سب کچھ شکریہ کے اندر ہے لیکن امت غموں میں تو کرتی ہے ہمارے غموں کا حال یہ ہے کہ جب غم آتا ہے تو نمازیں بھی ہوتی ہیں تاجد بھی ہوتی ہیں اور ذکر فگر بھی ہو رہا ہے اور صدقے بھی ہو رہے ہیں لیکن خوشیوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے خوشیوں میں عیاشیہ ہوتی ہے اسراف ہوتا ہے فضل خرچی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہوا کرتی ہے حالانکہ اس میں اللہ کے لئے صدقہ کرنا چاہے جب ہی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہیں جس میں مالداروں کو بلائے جائیں غریب کو نہ بلائے جائیں یہ اسی لئے کہ مالدار تو کھا کر کہ ہو ہا کر کے چلے جائیں گے غریب اگر کھائیں گے تو جن کو کبھی کھانا نہیں ملا ہے ان کے شکریہ کے الفاظ نکلیں گے جب ہی تو فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہیں جس میں صرف مالداروں کو بلائے جائیں غریبوں کو چھوڑ دیا جائیں ہمیں چاہیے کہ ہر کام کے اندر جو نعمتِ اللہ کی طرف سے مر رہی ہے دکان چر رہی ہے تو شکریہ ادا کرو اللہ کا اور صرف عبادت نہیں مالی شکریہ بھی ادا کرو اولاد اچھی ہیں تو شکر ادا کرو اور شکریہ کلمات سے نہیں مالی شکریہ ادا کرو تمام چیزوں میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے خیر یہ بات پر سے بات نکل گئی یہ تو ساری باتیں اس لئے آگئیں کہ حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو مجاز تھا وہ مجاز یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی پر فدہ تھے فنا تھے بس ان کے لئے سب کچھ آپ ہی تھے سب کچھ آپ ہی تھے اپنے حالات میں اپنے خوشیوں میں اپنے گمیوں میں آپ ہی آپ تھے اور آپ کا فرمان ساری دنیا کے فرمانوں کو ایک طرف ابو بکر صدیق کا بیتہ بدر کے اندر سامنے آ گیا اور اسلام لانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ابباجی بدر کے میدان میں تم کو میں نے دیکھا تھا اور تم میرے قریب بھی تھے جی میں آیا کہ میں ماروں آپ کو لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو نہیں مارا وہ کفر کی طرف تھا اسلام کے بعد بیان کر لائے ابو بکر نے فرمایا بیتہ میں نے تجھ کو نہیں دیکھا تھا اگر میں دیکھ لیتا تو تیرا بیتہ ہونا مجھے مارنے سے نہیں روکتا اس لئے کہ میرے سامنے میرے نبی تھی بس وہاں سب کچھ آپ ہی آپ تھے ان کے لئے تو مسئلہ ہی یہ تھا کہ ان کی دنیا بھی آپ اور آخرت بھی آپ یہ صاحب اکرام کی زندگیاں تھی میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اور پیاری لائف کو اپنی حوض جہاں پوری ہوتی ہو وہاں تو میں استعمال کرتا ہوں اور میری خواہش کے خلاف جب ہو جاتا ہے تو میں شریعت کو بالائے تاک رکھ دیتا ہوں پھر سنت کو میں نہیں اپناتا پھر میں اپنی خواہش پوری کروں گا اور اسی کا اتباع کروں گا اور قرآن کہتا ہے اللہ قسم کہا کر کہتا ہے کہ رب کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے ہو اللہ قسم کھالے تو کوئی معمولی بات ہو گئی تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ رہو چاہے فیور میں آئیں چاہے خلاف میں آئیں چاہے موافق میں آئیں چاہے خلاف میں آئیں اللہ کے فیصلوں پر رضا آئیں میں بہت دور نکل گیا میرے ذہن میں جو مضمون تھا وہ آج کی اس مجلس میں مجھے یہ کہنا تھا کہ حرام روزی اور حلال روزی رزق مقدر کا رزق تو آ کر رہے گا لیکن انسان کے پاس حرام روزی کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور حلال روزی کے جو وجوہات ہیں اس کی وجہ کیا ہے حلال روزی کی سب سے بڑی وجہ تقویٰ ہے حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے وَوَسِلَ رَحِمَهُ اور رشتہ داروں سے صلح رحمی کرتا ہے تو اللہ اس کو تین چیزیں عطا فرماتے ہیں يَوْزَادُ فِي عُمْرِهِ اللہ اس کے عمر میں برکت دے دیتا ہے وَيَقْصُرْ فِي مَالِهِ اللہ اس کے مال کو زیادہ کر دیتا ہے وَاَحَبَّاَهْ لَهُ اور گھر والے محبت کرنے لگتے ہیں یہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے انسان کے پانس جب تقویٰ ہوتا ہے تو اس صورت وَيَرْزُقُ مِنَاِسُ الْاَيْا اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کیا میں پتا بھی نہیں یہ سولہ آنی بات صحیح ہے کہ تقویٰ پر رزقِ حلال ملتا ہے یہ سولہ آنی بات اس کو کوئی رد نہیں اس لیے کہ یہ قرآن کی بات ہے کہ تقویٰ پر ملتا ہے اب اس پر جو سوال ہو جاتا ہے بہت بڑا کہ ہم دنیا میں فاسق کو دیکھتے ہیں فاجر کو دیکھتے ہیں اللہ کے باغی کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دیر سارا مال پڑا ہوا ہے گاڑیاں ہیں زمینیں ہیں فلیٹ ہیں اور بڑی بڑی بلنگیں ہیں تو یہ مسلمان دو کے میں آ جاتا ہے کیا کیسے ہو سکتا ہے قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ تقویٰ والوں کو روزی ملتی ہے اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ فاسق کو فاجر کو ان کو پاس بہت روزی ہے بہت ذریعہ ہے وہ روزی نہیں ہے روزی کچھ اور ہے بس میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پر گفتگو کروں گا کہ یہ جو سوال ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ فاسق کو فاجر کے پاس پھر کیسے آ جاتا ہے تقویٰ تو ہے نہیں ان کے پاس صاحب شریعت نے اس پر کیا جواب دیا ہے میں اپنی طرف سے نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا میں اس حدیث کا صرف ترجمہ کر دوں حضرت نے فرمایا انما ہی استدراج یہ دھیل ہے ان کو تاکہ وہ دولت کے نشے میں اور کفرہ پر مضبوط ہو جائے فسق پر مضبوط ہو جائے فجور پر مضبوط ہو جائے بغاوت پر اور زیادہ مضبوط ہو جائے اور پھر نبی علیہ السلام نے استدلالن آیت پری فلما نسو ما ذکرو بھی جب بھول گئے ان نصیحتوں کو جو ان کو کی گئی فتحنا علیہ مبواب قل شے تو کیا کیا ہم نے دروازے کھول دیئے ہر چیز کے دروازے چاروں طرف سے ان کو مر رہا ہے فتحنا علیہ مبواب قل شے حدائیدہ فریہو بی ماہوتو اب دولت پہ اترانے لگے کہ تمہیں نماز سے کیا ملتا ہے تمہیں تلاوت قرآن سے کیا ملتا ہے تمہیں مسجدوں سے کیا ملتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی مر رہا ہے ہم روزے نہیں رکھتے پھر بھی مر رہا ہے ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی مر رہا ہے ہم زنا کر رہے ہیں پھر بھی مر رہا ہے فتحنا علیہم مبواب قل شے حدائیدہ فریہو بی ماہوتو اخدناہم بغتتا فرمایا ہم اچانک ایسی پکر کر لیتے ہیں کہ اس کو کلمے کی محلت بھی نہیں ملتی یہ روزی نہیں ہے یہ روزی نہیں ہے روزی کس کو کہتے ہیں رزق کس کو قرآن جس پر رزق بولتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَرْزُقْهُ رزق کہتے ہیں کس کو محدثین و مفسرین نے رزق کی تعریف کیا فرمائی وہ انشاءاللہ اگلی منگل کو ہم پڑھیں گے تاکہ رب کریم ہمیں حلال روزی اور تقویٰ نصیب فرمائیں اور اللہ فسق و فجور سے ہم سب کی افادت فرمائیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ اللَّهِ مِنَ اللہ تعالیٰ زہیر بھئی کی دکان میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں اللہ خوب حلال روزی عطا فرمائیں اللہ ان دونوں بچوں کو شفائے دائم مستمر را عطا فرمائیں آفیت اور صحت عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو ان کے لئے آسان فرمائیں ان کو شفائے دائم مستمر را عطا فرمائیں جتنے بیمار ہیں اللہ سب ہی کو شفا عطا فرمائیں اور جتنے مرہوم ہو چکے اللہ سب ہی کی مغفرت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والاقبت للوالتقین والصلاة والسلام اللہ اشرفی الانبیاء والمرسلین والا آلہی وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اللہم آئنا لا ذکرکا وشکرکا وحسن عبادت اللہم اجعل اندنا ولیجا واجعلنا اندق الظلفا وحسن معاب اللہم انا نعوذ بکا من علم لا ينفا وقلب لا تقشا ونفس لا تشبا ودعائن لا استجابالا اللہ گناہوکم آف فرما اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما پاقیزہ زندگی نصیب فرما اے اللہ اچھے اخلاق والے بنا برے اخلاق سے حفاظت فرما اے اللہ خیرخ خواہ بنا بدخواہ بننے سے حفاظت فرما اچھی سوچ والے بنا غلط سوچوں سے حفاظت فرما ہمارے دل و دماغ کو درست فرما اے اللہ گندگیوں سے ہمارے قلوب کی ہمارے ذہنوں کی ہماری بودی کی ہمارے بدن کی پورے پوری افادت فرما اے اللہ ہمیں توابین میں سے بنا ہمیں صالحین میں سے بنا ہمیں متقین میں سے بنا اے اللہ ہمیں عابدین میں سے بنا ہمیں زاہدین میں سے بنا ہمیں رونے والوں میں سے بنا اے اللہ غرور تقبر سے ہماری افادت فرما ہماری ہماری نسلوں کی اللہ افادت فرما اے اللہ ملک میں جو حالات ہیں پریشانیاں ہیں رب کریم ان پریشانیوں قدور فرما ملک کے حالات کو خوشگوار فرما امن و امان قائم فرما فتنوں کو ختم فرما آپس میں محبتیں نصیب فرما تعلق نصیب فرما اے اللہ غلط سوچو والوں کی سوچوں کو ختم فرما اے اللہ ان کو بھی اچھی سوچ کی توفیق عطا فرما اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرما مرغومین کی مغفرت فرما پریشان حالوں کی پریشانی و قدور فرما بے قصور قید و بن میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات اتا فرما اللہ ہم سب کی دعاوں کو اپنے فضل و قرب سے قبول فرما وصل اللہ علیہ نبی کریم